نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو آج میں انباکسنگ کرنے جا رہا ہوں سسکا کی طرف سے آنے والی ایک ال ایڈی ٹ کو چکری باکس کو دیکھ سکتے ہیں آپ سسکا کی ٹاچ ہے جہاں پر سب سے اوپر سسکا ۶ دی لائٹس ی surgeries hit am eccentric اس کا موڈن نمبر ہے اس اس کے ٹی ونون ٹو ی ایل پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو ہم اگر چھا مہینے کی وارنٹی ہے اس کی وارکنگ ٹائم اس کا 8 سے 10 گھنٹے اس8 سے10 گھنٹے چلے گی کامفرٹیبل گریپütün ہوڑ گریب جریف mé ش چانگ کی اس میں بیٹری ہے پھر اس کے ہم دوسرے سائٹ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیچرز کی بات کریں گے اس میں آپ کو ایک LED برائٹ LED ملے کی جو کی ایک وٹ کی ہوگی اور اس میں 3.7 وولٹ کی بیٹری ہے اور 1200 ایمیج کی ہے لیتھیا ہمائن کے بیٹری پاور اس کا پانچ وولٹ کا ہے مایکرو اس بیس میں کیبل لگے گی چارجنگ ٹائم چار سے پانچ گھنٹے اس کو آپ لگ بک چار سے پانچ گھنٹے چارج کریں گے اور کتنا ڈیوز کریں گے برائٹ لائٹ چھے سے آٹھ گھنٹے ڈیم لائٹ دس سے بارہ گھنٹے مطلب اس میں آپ کو دو موڈ ملنے والا ہے ایک برائٹ ایک دم تیز جلے گی اور دوسری جو ہے دھیرے اب پرائز اس کی 299 روپے تو چلی اب ہم باکس کو اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باکس میں ٹارچ کے ساتھ اور کیا ہے تو سب سے پہلے ایک پائکٹ میں ہمیں ٹارچ مل جاتی ہے اس کے بٹن پر دیکھیں ٹیپ لگا ہوا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کی باکس میں کیا ہے باکس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کھالی باکس ملائے میں کیول ٹارچ ملی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹارچ کو تو چلی اب اس کے ہم ٹیپ کو ہٹھا لیتے ہیں دوستوں آپ اس ٹارچ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی پلاسٹک جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک پلاسٹک سے بنا ہوا ہے یہ اتنی اچھی پلاسٹک نہیں ہے کیونکہ آپ کو اتنے سستے میں مل جاتی ہے دو سو نین نیان میں روپے میں اس کی پلاسٹک جو ہے اچھی کوالٹی کی نہیں ہے سیدھی بات یہ ہے کام چلا ہو پلاسٹک ہے اور پھر یہاں پر اس کی جو گریپ اس کی بات ہوئی تھی باکس پہ لکھا اس کی گریپ جو ہے کافی اچھی ہے اس میں آپ کو دو موڈ ملے گا ایک تیز جلے گا ایک تھیرے جلے گا پہلے دھیرے جلتا ہے پھر اس کے بعد تیز جلے گا پھر یہاں پر آپ کو ایک LEDبل مل جاتا ہے پھر اس میں آپ کو چارجنگ کا دو پورٹ ملے گا ایک تو یہ دیکھ لیجئے یہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے ماکرو اس بی والا اور پھر ایدھر دیکھ لیجئے یہ ہے پتلی پین والا جو نوکیا پہلے آتا تھا وہ ہے یہ تو آسانی سے نہیں مل پائے گا بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوگا یہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اس میں دو پورٹ دیا گیا ہے اور اس کی روشنی اب دیکھئے اس کی روشنی جو ہے ٹھیک ٹھا کی ہے ابھی تو پتہ نہیں چل رہا کیونکہ بلب جل رہا ہے بلب کو اب ہم بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی روشنی کتنی تیز ہے یہ دیکھیں یہ تیز جل رہی تب کی ہے یہ اس کا اوپر کریں یہ دھیرے والے کی جب آپ اسے تیز جلائیں گے تو یہ لگ بھگ 6 سے 8 گھنٹے چلے گی جب آپ اسے تھوڑا ڈیم کر دیں گے تو یہ لگ بھگ 10 سے 12 گھنٹے چلے گی یہ اس کے باکس پر دیا گیا تھا اب دیکھتے ہیں اسے چارج کریں گے ابھی تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی دن ہے جب رات ہو جائے گی تو میں اسے میں اسے ابھی کتنے گھنٹے چارج کروں گا اس پر لکھا گیا ہے میں اسے لگ بھگ چار سے پاس گھنٹے چارج کروں گا پورا جب یہ پھول چارج ہو جائے گی تو میں اس کو رات کو آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی روشنی تیز ہے کی نہیں ہے بس ویسے ہی لکھ دیا ہے روشنی تو مجھے ٹھیک ٹھاکی لگ رہی تو چلیے اب رکھتے ہیں رات کے لیے جب رات ہو جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی روشنی کتنی تیز ہے دوستوں رات ہو چکی ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ رات میں کتنی روشنی کرتی ہے تو چلیے اب ہم ٹارچ کو اور کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ ٹارچ کی روشنی کتنی تیز ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ آپ کو روشنی کیسی لگ رہی ہے یہ تیز ہے یا دھیر ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے تو سب سے سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹارچ ہے یہ دور دیکھنے والی ٹارچ نہیں ہے یہ آپ کو دور تک روشنی نہیں دے گی اگر آپ جیسے نزدیک کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیشت ہوگی اگر آپ کے پاس کھیت ہے اگر آپ نے الگائے ہاکتے ہیں تو یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ جیسے آپ روٹ پہ جا رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے کسان لوگ کے لیے یہ ٹارچ نہیں ہے یہ سیدھی بات یہ ہے پھر بھی یہ ٹارچ ٹھیک ہے کیونکہ اتنے کم دام میں آپ کو اتنے اچھے ٹارچ مل جا رہے ہے جو آپ کے نارمل یوز میں کام آنے والی ہے اگر آپ کہیں روٹ پہ جا رہے ہیں یہ ٹارچ آپ کے لیے اچھی ہوگی یہ پاس میں جو ہے بہت ہی بڑا ایریہ کور کرتی ہے لیکن جب دور کی باری آتی ہے تو دور تک اس کی روشنی نہیں جاتی اور نارمل جائے سب لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اس کے لیے ٹھیک ہے دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو ضرور پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی انبوکسیاں کسی ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے نمازکار موسیقی